دوستو اسٹریلوی امپائر کی بڑی سازش دوستو پاکستانی وکٹ کیپر بلے باز محمد رزوان ناٹا اٹھتے لیکن اسٹریلوی امپائر نے آؤٹ قرار دے دیا دوستو پاکستان کو جیتا ہوا میچ سازش کے تحت ہروایا گیا دوستو کس طرح پاکستان کے ساتھ دان لکھی گئی پاکستان کے وکٹ کیپر بلے باز محمد رزوان نے میچ کی بات کیا کہا دوستو کس طرح اسٹریلیا نے سازش کے تحت پاکستان کو سیریز بھی ہروا دی پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن دوستو اس سے پہلے آپ نے کمنڈ میں یہ بتانا ہے کہ کیا پاکستان کے وکٹ کیپر بلے باز محمد رزوان دوسرے ٹیس میچ میں اسٹریلیا کے حلاف آؤٹتے یا نہیں آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنڈ میں ضرور کر لینا ہے دوستو پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان دوسرے ٹیس میچ کے چوتے دن پاکستان کے وکٹ کیپر بلے باز محمد رزوان کے ساتھ بڑی نائنصافی پکڑی گئی دوستو اسٹریلیا نے پہلے اننگ میں پاکستان کے حلاف تین سو اٹارہ رنز بنا لیے تھے جس کے جواب میں پاکستان نے پہلے اننگ میں دو سو پیسر ٹرنز بنا لیے تھے دوستو دوسرے اننگ میں اسٹریلیا نے پاکستان کو تین سو سترہ رنز کو ٹارگٹ دیا تھا دوستو جواب میں پاکستانی اپنر عبداللہ شفیق اور امام اللہ ایک مرتبہ پیر ناکامدہ ہے لیکن پاکستانی ٹیم کے کپتان شان مسود اور پاکستانی ٹیم کے سابق کپتان بابر آزم کے درمیان سو رنس کی پارٹنر شیپ ہوئی دوستو پاکستانی سابق کپتان بابر آزم نے اکتالیس رنس کی اننگ کے لی جبکہ شان مسود نے نصف سنچری بنائی دوستو بابر آزم کے آؤٹ ہونے کے بعد پاکستان کے وکٹ کیپر بلے باز محمد رزوان بیٹنگ کرنے کے لیے آگے دوستو ایک لمحہ ایسا تھا کہ پاکستان کو پانچ وکٹ پر اٹنوے رنس کے صرف ضرورت تھی کہ اس دوران اسٹریلوی امپائر نے پاکستان کے وکٹ کیپر بلے باز محمد رزوان کو غلط طریقے سے آؤٹ قرار دے دیا دوستو یاد رہے کہ محمد رزوان کے گلوز بال کو مس کر رہی تھی لیکن ترڈ امپائر نے پھر بھی محمد رزوان کو آؤٹ قرار دے دیا محمد رزوان آؤٹ ہوتے ہی کافی زیادہ ڈیسپوائنٹڈ ہو گئے اور امپائر سے کافی ناراضگی کا اظہار کر لیا دوستو یاد رہے کہ ترڈ امپائر اسٹریلوی امپائر تھا اور انہوں نے محمد رزوان کو غلط طریقے سے آؤٹ قرار دے دیا جس کے بعد پاکستان جیتا ہوا میچھار گیا دوستو یاد رہے کہ میچھ کے بعد محمد رزوان نے کہا کہ وہ نہ ٹاؤٹ تھے لیکن اسٹریلوی امپائر نے غلط طریقے سے ان کو آؤٹ قرار دے دیا